نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دی محمد بن سلمان سعودی خاندان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے شاہ فیصل بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور بھارت سے قربتیں بڑھانا کسی کام نہ آئیں ویڈیو کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ راہیل شریف کی جانب سے بھی محمد بن سلمان کو کونسا آخری پیغام موصول ہوا ہے تین ارب ڈالر واپس لینے کے بعد کیا محمد بن سلمان پاکستان کے خلاف کوئی محاز کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو حیرانگی کی بات ہے کہ سعودی سفیر ہنگامی ملاقات کے لیے پاکستان آیا اور آرمی چیپ سے ملاقات کے بعد عمران خان سے ملاقات یہ ایک ایسے وقت میں جب ایک ارب ڈالر واپس کر دیے گئے یعنی پاکستان نے سعودی عرب سے حال ہی میں جتنے پیسے لیے تھے وہ فوراں واپس کر رہا ہے سعودی ولی اہد کے جانب سے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کے بعد سے دونوں برادر ممالک کا اتحاد بھی ختم ہو چکا ہے اور آپس میں تلخیاں اوروج پر پہنچ چکی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے شوق میں سعودی ولی اہد نے ایسے انتہائی قدم اٹھانا شروع کر دیا ہیں جن کے بعد پاکستان ہی نہیں کچھ عرب ممالک بھی اس سے باغی ہوتے نظر آ رہے ہیں شاہ سلمان اور ان کے بھائی ترکی الفیصل نے بھی سعودی ولی اہد کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی بھی ایسے عمل کی مخالفت شروع کر دی ہے جس سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے سعودی ولی اہد کو ایک بار پھر الٹی میٹم دیا گیا تھا کہ فوری طور پر اسرائیل کو دنیا کے سامنے تسلیم کیا جائے تاکہ بکیہ اسلامی ممالک کا بھی راستہ ہمپار ہو سکے پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اسلامی جمہوری ملک ہے جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی اگر یہ ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو این وقت پاکستان کو فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر سے بھی ہاتھ ہونا پڑے گا عمران خان پر محمد بن سلمان کی جانب سے بے حد پریشر ڈالا گیا یہاں تک کہ کرز کی وقت سے پہلے واپسی بھی اسی کی ایک کڑی تھی یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر بالآخر رپیٹ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر پاکستان کو اسرائیل اور سعودی عرب کے لیے اتنا اہم کیوں ہے نرندر موڈی نیتن جاہو کی منتیں کیوں کر رہا ہے شاہ سلمان اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے کون سا انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی آرمی چیف نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا اس سے بات نہیں من رہی ایک وقت شاہی خاندان کے ایک بہت اہم رکن نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں پاکستان سے ہمارا اتنا قریبی تعلق ہے کہ وہ ہم ہتھیار اپنے سمجھتے ہیں یعنی اگر سعودی عرب پر کسی نے کچھ ایسا حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم پاکستان کے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں یہ ایٹمی اساسیں موجود ہیں یعنی ہمیں اپنے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں پاکستان پر بھروسہ ہے لیکن اب محمد بن سلمان یہ تعلقات بگاڑ رہے ہیں سعودی عرب نے پاکستان سے چودہ سو سال کی مستار تاریخ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے لیکن دراصل یہ تاریخی ورثہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے اس سے قبل مخصوصی نظر سعودی عرب پاکستان کے حالیہ تعلقات پر ڈالیں گے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سے تین عرب ڈالر کے کرز کی دوسری قسط کے طور پر ایک بلینڈ ڈالر واپس لینے کے بعد سے پاکستان سے چودہ سو سال کی تاریخ کی واپسی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ جو تاریخ اسے عام طور پر عرب دنیا نے دی تھی اور خاص طور پر سعودی عرب نے ایک ایسا کرز تھا جسے واپس کرنا ہے البتہ پاکستانی سرکاری اعتداروں نے تصدیق کی کہ وہ اس سے لاعلم ہیں سعودی عرب نے پاکستان سے کہا ہے کہ سعودی بات شاہد سے حاصل کردہ چودہ سو سالہ تاریخ سعودی عرب کو واپس کی جائے اور سینئر سرکاری اعتدار نے انکشاف کیا کہ یہ تمام بات پاکستانی حکومتوں ہماری اور سابقہ حکومتوں میں اتفاقے رائے رہا ہے عرب تاریخ ہے کہ جو رقم پاکستان کو دی گئی وہ کرز تھا نہ کہ ایک گرانٹ تھی دوستو کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ایک ایسی پالیسی ہے کہ سب سے پہلے اس ملک کے مخالف بیانات بند کیے جائیں اور اس ملک کی خارجہ پالیسی کو خودمختار ہونا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ سعودی شاہی خاندان میں دڑاڑ کا باعث بن چکا ہے دن بہ دن سعودی شاہی خاندان سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایک طرف لیکن محمد بن سلمان سعودی عرب کو سیکولر ریاست بنانے اور اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو مغربی اعتماد میں دینے کی بھرپور کوشش میں ہیں شاہ سلمان کے بھائی ترکی الفیصل نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک بیان جارے کیا تھا جس کے بعد بن سلمان اور ان کے چچا میں خاصی تلخ کلامی ہوئی اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو کی سعودی شہر نیوم میں محمد بن سلمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کچھ ایسے معاملات تیپائے تھے جن کو ایک عام انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی اسرائیل کی طرف سے بن سلمان کو کونسی آفر دی جا رہی ہیں سعودی خاندان کے کس اہم ترین جز کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے نیتن جاہو کس طرح سعودی ولی اہد کو استعمال کرتے ہوئے تمام اسلامی ممالک کو جھکنے پر مجبور کر رہا ہے اس اہم ترین موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ سعودی عرب کے ولی اہد اور خفیہ شعبے کے سابق سربراہ کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ایک برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ تل عبیب اور ریاض کے درمیان تعلقات کے حوالے سے سعودی عرب کے شہزادوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں نیتن جاہو کے جانب سے ایک بار پھر سے سعودی ولی اہد کو پریشر دیا جا رہا ہے کہ بہتر گھنٹے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق فیصلہ لیا جائے جس کی وجہ سے سعودی شاہی خاندان میں ایک واویلہ مچا ہوا ہے فارس نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان اور اس ملک کے خفیہ شعبے کے سابق سربراہ ترکی الفیصل کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اختلافات کا سبب ریاض اور تل عبیب کے درمیان ممکنہ تعلقات کو قرار دیا جا رہا ہے برطانوی اخبار ڈیلی نیوز نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے نیوم شہر میں سعودی ولی اہد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو کی ملاقات کی وجہ سے دونوں شہزادوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ترکی الفیصل اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے مخالف ہیں اور کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیہونی حکومت مشرق وسطہ میں مگر بھی استعماری طاقت کا نمونہ ہے یہ اسرائیل ہی ہے جس نے ہمسایہ ممالک کے عرب سرزمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک بیان میں کہا کہ جب تک فلسطینی حقوق کی زمانت نہیں مل جاتی تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا ایک انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہماری پوری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ایشیا کے ایک بڑے مسلم اکثریتی ملک کے سینئر مشیر نے دو ہفتے قبل تعلقات معمول پر لانے کے لیے یہودی ریاست کا دورہ کیا تھا ان خبروں کی ترجمانی پاکستان کے حوالے سے کی گئی تھی عمران خان نے بتایا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو کوئی پاکستان سے کیوں جائے گا وہاں ایک وزیر کیا کرنے جا رہا ہے یہ ایک پریپیگنڈا ہے اسی روز پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی ایسے ہی بیان جاری کیے تھے جن میں ایسے تمام تربیانات کی نفی کی گئی تھی خان صاحب نے کہا کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کے خلاف مہم کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ موسیقی